پاکستانی نشنلٹی کینسل کروانے کے بعد کون سا پروسیجر ہے کون سا اہم معلومات ہے جو آپ کو لازمی ضرورے معلوم ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کچھ ایسے کمنٹ کرتے ہیں جن کو بنیادی کچھ معلومات نہیں ہے جو کہ لازمی طور پر آپ کو معلوم ہونی چاہیے تمام پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور آگے لے کے چلنے کے لیے تو آج کوشش کروں گا وہ تمام معلومات جو آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں یا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ کو پروائیڈ کروں اس کے بعد انگلنڈ کا ایک اور اہم ملک کے ساتھ امیگرنٹ سے ریلیٹڈ ایک اہم معاہدہ تیپ آیا ہے اس پہ بات کریں گے ای جو کارڈ پر کاروبار کیا ہم کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کم کر سکتے ہیں یہ تمام معلومات آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے بعد ترقی افتا مالک میں جانے کے لیے کون سے دو اہم راستے ہیں جن میں سے اگر آپ کوئی ایک اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی اور آپ کم خرچ میں اور مکور اور کم جد و جہد میں پہنچ سکیں گے بغیر کسی رسک اور فراد کے تو سب سے پہلے تو بات کریں گے پاکستانی نشنالٹی کینسل کروانی کے بعد تمام پروسیجر یا اس کے بارے میں آپ کو کونسی معلومات لازمی ہونی چاہیے جو کہ آپ کینسل کرواتے وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور وہ کونسا ڈر جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جو میں ابھی آپ کو جسی مکمل انفرمیشن دوں گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں یہ جو انفرمیشن دینے لگا ہوں آپ کو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا کہ میں آپ کو اگری کر رہا ہوں کہ آپ خدانہ خاصتہ اپنی پاکستان کی نشنالٹی کو کنسل کروائیں لیکن جو دوست کروانا چاہتے ہیں جو عمومن طور پر کومنٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ اہم معلومات ہے اس کو لازمی طور پر آپ نے جس طرح میں بتاتا ہوں وہ تمام پروسیجروں کا آپ نے غور سے سننا ہے دیکھیں یہاں پہ دو کارڈ ہیں ایک ہے نی کوپ اور ایک ہے کوپ سب سے پہلے تو یہ دونوں کا ڈیفرنس بتا دوں نی کوپ ہر اوورسیز پاکستانی رکھ سکتا ہے نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ اوورسیز پاکستانی ٹھیک ہے یہ فار اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے یہ آپ سعودیہ رہتے ہیں دبائی رہتے ہیں آپ انگلینڈ رہتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں امریکہ کرنڈا اسٹریلیا کہیں بھی رہتے ہیں لیکن آپ اوورسیز ہیں آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے تو آپ کے ساتھ دوسرے ملکی جس کے پاس پاکستان کا دبل نیشنلٹی کا معاہدہ ہے اس کی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے لیکن آپ ایز اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ یہ نی کوپ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اگینس ٹو کوپ کوپ کیا ہے؟ کوپ ہے پاکستان اوریجن کارڈ ٹھیک ہے؟ یہ جو کارڈ ہے یہ صرف و صرف دو طرح کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو کہ پاکستان کی نشنالٹی کو سرنڈر کر چکے ہیں انہوں نے کسی ایسے ملک کی نشنالٹی لے لی جس کے ساتھ پاکستان کا دبل نشنالٹی کا معاہدہ نہیں ہے تو اب کیونکہ انہوں نے اس ملک کی نشنالٹی لے لی اب اس کو پاکستان کی نشنالٹی چھوڑنا پڑ رہی ہے تو وہ یہ کارڈ اپلائی کر کے لے سکتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو غیر ملکی ہیں لیکن کسی پاکستانی کے ساتھ وہ شادی کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں خواہ وہ پاکستانی عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا مرد کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو وہ یہ پاکستان اوریجن کارڈ اپلائی کر کے لے سکتے ہیں اس وقت تازہ ترین 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے 50 ڈالر فیس ہے 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے اس کی 100 ڈالر فیس ہے جو کہ تقیباً انٹرنیشنل لیول پہ تمام ممالک میں وصول کی جاتی ہے تو دوستو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جو پاک ہے وہ آپ نے لے لیا اب لینے کے بعد بہت سارے دوستوں کی یہ کنفیوجن ہے کہ جو ہماری پراپٹی ہوتی ہے جو ہمارے نام چیزیں ہوتی ہیں ہماری ہوم کنٹری میں پاکستان میں وہ اگر ہم نیشنلٹی کینسل کراتے ہیں تو وہ جاتی رہتی ہیں وہ اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے نام رہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں مختلف اوقات میں اس طرح کی کوئیشن دوست کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ایک اہم معلومات میں آپ کو دیتا چلوں کہ یہ جو پوک کارڈ ہے یہ بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا جو کہ مشرف دور میں یہ شروع ہوا تھا کہ وہ لوگ جو کہ پوک کارڈ لے لیتے ہیں اور وہ ان ممالک میں رہتے ہیں جس کے ساتھ پاکستان کا دبل نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی پراپٹیز کو اس پہ رکھ سکتے ہیں ایون اگر آپ پوک کارڈ لینے کے بعد کی نئی پراپٹیز پاکستان میں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس پوک کارڈ کے ذریعے آپ خرید سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کی مانت نہیں ہے سیل پرچیز ٹھیک ہے ٹرانسفر اور اپنے نام تمام جو آپ کی خاندانی پراپٹی ہے وہ تمام ایٹو میٹر کی اگر ٹرانسفر کہنا جائے یہ تمام پراسس آپ کا پوک کارڈ پر ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کہ جو پہلے آپ کے پاس نیک آپ ہوتا ہے اس کا نمبر اور پوک کارڈ کا نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیم نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ نے تمام اپنی پراپٹیز تمام آپ نے جو سرکاری محترد دفاتر میں آپ کے نام پہ چیزیں ہیں وہ آپ نے خود اپنے نام پہ پوک نیا جو کارڈ آئی ڈی ہوتا ہے اس کے نام پہ آپ نے ٹرانسفر کروانی ہوتی ہیں ورنہ آپ کی وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی اس سے ایک پوائنٹ کو آپ نے لازمی طور پر سمجھنا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گے جو سب سے بہترین طریقہ کارہ وہ یہی ہے کہ آپ نے جیسے آپ پوک کارڈ لیتے ہیں تو اس کو فوراں جو ہے اپنی تمام پراپٹیز کو اور تمام چیزوں کو آپ نے فوراں نام کروائیں اور اپنی تمام خاندانی پراپٹیز کو بھی اپنے نئے کارڈ پر ٹرانسفر کروالیں ادروائز آپ کو جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ویسے پرولم ہو سکتی ہے اس سے ریلیٹر اگر آپ کے ذہن میں گئے اور بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں انگلنڈ کی انگلنڈ نے ایک اور اہم ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جو کہ ہے ترکی ترکی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے راستے بیشمار ایل لیگل ایمیرنٹ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں اور یورپ سے آگے انگلنڈ کا سفر کرتے ہیں اور انگلنڈ اس وقت اگر اس کی کی پیرارٹی ہے کہ وہ کسی طرح سے ایل لیگل ایمیرنٹس کو روکے تو وہی اس کی فرسٹ اور لاسٹ پیرارٹی ہے جس کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ تغیدو کر رہا ہے فرانس کے ساتھ اس نے معاہدے کیے یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کیے اور اب یورپی یونین سے باہر ترکی کے ساتھ بھی اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق وہ فنانشل ایڈ دے گا ترکی کو تا کہ وہاں سے جو ایل لیگل ایمیرنٹس کی آمد ہے ان کو روکا جا سکے آپ کو معلوم ہے کہ ایشن کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے افغانستان بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے اور باقی جو ریاستیں رشیہ سے رہدہ ہوئی ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ اگر یوکے کی طرف آنا چاہتی ہیں تو وہ یورپی یونین کا راستہ استعمال کرتے ہیں اور یورپی یونین میں انٹر ہونے کے لیے ان کو ترکی سے گزرنا پڑتا ہے اور ترکی سے گزر کے وہ یورپی یونین میں آنے کے بعد وہ یوکے کا سفر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یوکے چاہتا ہے کو روکنے کے لیے دوستو ایسے ہی کچھ معاہدے انگلین نے محتر وقات میں محتر مالک کے ساتھ کی ہیں لیکن ان کے ریزلٹ کی خاص نہیں نکلے اب بات کرتے ہیں ای جو کار پہ کاروبار ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کچھ دوستوں نے کمنٹ کی ہیں ابھی ری سینٹری ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ ای جو کار پہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے مالک میں جا کے کام کر سکتے ہیں شنجن سٹیٹس میں کیا ہم وہاں پہ جا کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتا ہے جنہوں کی یہ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری پوشنجن سٹیٹس کا یہ قانون ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے کریں لیکن اکثریت کا ایسا قانون نہیں ہے کیونکہ کیا بجاہ ہے کہ ایسا قانون نہیں ہے اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ جس طرح آپ سپین میں آکے ریگو سوسیال لیتے ہیں ریگو لبرال ریگو فارماسیون ریگو فاملی آر اس طرح کے تو پہلے آپ کو ایک سال کا کارڈ ملتا ہے پھر دو سال کا ملتا ہے پھر دو سال کا ملتا ہے تو پھر آگے آپ پی آر کی طرف جاتے ہیں اسی طرح ای یو کارڈ جب آپ لے گی جاتے ہیں دوسرے ملک میں کسی شنجن ملک میں بے شک آپ کے پاس پی آر کے متوادل وہ ای یو کارڈ ہوتا ہے لیکن اس ملک میں آپ نے ابھی بیسک سٹارٹ کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے ایک سال کا ورک پرمٹ لگایا ہوتا ہے تو آپ کو ایک سال کا ہی کارڈ ملتا ہے وہ آپ کو کام کی بیس پہ ملتا ہے کاروبار کی بیس پہ نہیں ملتا اس وجہ سے اگر آپ کاروبار کرنا جاتے ہیں ان ممالک کی اور سکیم میں ہیں وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا پھر ای یو کارڈ آپ کا استعمال نہیں آئے گا اس کا بہترین حل یہی ہے پہلا سال کا کارڈ دوسرے سال کا کارڈ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا جرمنی کی اگر آپ وہاں پہ جرمن لینگوئی سیکھ لیتے ہیں اور آپ جلدی وہاں پہ پی آر لینے میں کام یہاں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی رکاورٹ نہیں ہے پھر آپ فوراں اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں سیم سیچویشن اسی طرح کی سویڈن میں بھی ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں ترقی جاہفتہ مالک میں جانے گی کون سے دو آسان طریقے ہیں جو آپ اگر اڈاپٹ کرتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک اڈاپٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنے وقت کی بچت کر سکتے ہیں پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں ذینی کوفر سے بس سکتے ہیں اجنٹ مافیا سے بس سکتے ہیں یہ تمام پروسیجر آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں یہاں بھی اگزمپل دوں گا نمبر ون پہ سٹورنٹ وہ لوگ جو کہ ینگ ہیں سٹورنٹ ہیں آنا چاہتے ہیں یا ابھی انہوں نے سٹڈی کمپلیٹ کی ہے ان کا سٹڈی گیاب اتنا زیادہ نہیں ہے وہ لازمی طور پہ کوشش کریں کسی بھی ملک کی کریں میں نہیں یہ کہتا کہ سپین کی کریں آپ جرمنی کی کریں یا شنجن کی ہی کریں کسی بھی ترقی آفتہ مالکی جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں کریں لیکن ایز آئی انٹرنیشن سٹورنٹ کوشش کریں جس پہ کافی زیادہ فسلٹی آپ کو ملتی ہے کافی زیادہ آسانی ملتی ہے ویزا لینے میں فیسز جمع کرویں وہی جو آپ نے ایجنٹ مافیا کو پی کرنی ہے وہی فیسز جمع کرویں اگر آئیلز ریکوائیڈ آئیلز کریں اور بہت سارے کالج اور یونیویسٹیز اور ملک یہ بھی کہتے ہیں آپ پہلے کلاسز آئیلز میں لے لیں پھر بیسک کورس میں چلے جائیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بیشمار یونیویسٹیز یہ بھی آفر کر رہی ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ انٹرنیشن سٹورنٹ کے طور پر آ سکتے ہیں اور خود تمام پراسس کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اور یونیویسٹیز آپ کو خود کافی زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کہا رہا ہے وہ ہے ویزٹ ویزے کا آپ یقین کریں کہ کینڈا میں پچھلے دو تین مہینوں میں ہزاروں کی طرح میں صرف پاکستان سے لوگ گئے ہیں جو ویزٹ ویزہ لگوا کی گئے ہیں انفارچنیٹرین میں سے اکثریت نے اجنٹ کا جو ہے وہ سہارہ لیا اجنٹوں کے ذریعے اپلائی کیا اور پینتیس پینتیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ اور پچاس پچاس لاکھ بھی سننے میں آیا کہ لوگوں نے ویزٹ ویزے کے لیے دیا ہے حالانکہ یہ اتنا زیادہ مشکل پراسس نہیں ہے آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہو اور باقی آپ کو پتا ہے ٹکنولوجی اب کتنی ایڈوانس ہے آن لائن تمام انفرمیشن ملتی ہے وہ آپ یوز کرتے ہوئے اپنا پراسس خود بھی کر سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہی میں کہوں گا کہ خود کرنے کی کوشش کریں نہ آگے اجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھیں طریقہ کار کچھ دوستوں نے یہ اپنایا کہ وہ درمیانے لیور کے بزنس مین تھے یا وہ جاب کرتے تھے انہوں نے اپنی بینک سٹیڈمنٹ کی طرف توجہ دی اور چھوٹے چھوٹے ویزٹ کی ہے مختلف ممالک میں ملیشیا کا تھائی لینڈ کا ترکی کا جہاں کے ویزے آسانی سے لگے بعد میں انہوں نے کسی اچھے ملک کا ویزا اپلائی کیا اور وہ بھی ان کا لگ گیا کیونکہ ان کے پہلے ویزے لگے ہوئے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جینور آدمی ہے جینور بزنس کرتا ہے اور یہ آنے والے وقت میں اس طرح نہیں کرے گا کہ جا کے واپس نہیں آئے گا تو اس طرح سے بھی لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے اچھے چھوٹے ملک کے ویزے لوگ آئے ہیں صرف آپ کو پلیننگ کی ضرورت ہے اور وہی رقم جو آپ اتنی اتنی بڑی رقم اجنٹ مافیا کو دیتے ہیں پینتیس چاریس اتنے اتنے لاکھ وہی آپ تھوڑی سی انویسٹ کر کے اپنے اوپر ایک تو سیر کر سکتے ہیں مطلب مالک کی اور دوسرا اپنا خود اپنے ہاتھوں سے تمام رسک لیس جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ تمام یہ چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ